اسلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ ماشروم سینڈویچ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ سینڈویچ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بچوں کو اور بڑوں کو سب ہی کو بہت پسند آتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کا جو مکسچر ہے وہ رات کو آپ تیار کر کے فریچ میں رکھ سکتے ہیں صبح کو اٹھیں اور یہ سینڈویچ آپ تیار کر لیں تو چلیں آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے سب سے پہلے اس کے لئے انگریڈنس نوٹ کر لیں یہ فور ہنڈرڈ گرام جو ہیں وہ بٹن ماشرومس ہیں چھے سے ساتھ جو ہیں وہ بریڈ کی سلائس لے لیں یا جتنی آپ نے توس تیار کرنے ہیں سب سے پہلے جو مشرومس ہیں ان کو سلائس کر لیں دو میڈیم سائز کی انین لے لیں اور اس کو بھی رفلی سلائس کر لیں تھوڑا سا پارسلے لے کے اس کو بھی چاب کر لیں پارسلے کی خاص کوئنٹی نہیں ہے اگر آپ کو پارسلے اس کا ذائقہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو نہ یوز کریں یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ون ٹیبل سپون لے لیں کوکنگ کے لئے کوئی سا بھی پین لے لیں لیکن اگر نون سٹیک ہو تو زیادہ بہتر ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہیں وہ آئل ڈالیں اور ساتھ ہی سارے رفلی چاپ کیے ہوئے پیاز جہاں وہ بھی شامل کر دیں اور اس کی اوپر دو سے تین چھٹکی جہاں وہ نمک چھلک لیں نمک پیاز کو گلانے میں ہیلپ کرے گا تو جب پیاز کو گھوک کریں تو اس کا فلیم جو بلکل لو رکھیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تاکہ پیاز جو ہیں وہ براؤن نہ ہونے پائیں بلکہ سافٹ ہو اور اس کو پیاز کو اس حد تک پکانا ہے کہ یہ جو ہیں سافٹ بھی ہو جائے اور اندر سے کرنچی بھی ہو تو آپ ان کو چیک کر لیں آپ ان کو موں کے اندر رکھ کے دیکھ لیں یہ تھوڑے تھوڑے سے کرنچی ہونے چاہیے اور سافٹ بھی ہونے چاہیے تو یہ پیاز جو ہیں یہ ہو چکی ہیں تقریبا تو میں ان کو اب پین سے باہر نکال کے تو کٹنگ بورڈ کے پر آکھ لوں گی کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں پھر دوبارہ جو ہے وہ چاپ کرنا ہے پیاز کو کک کرنے کے بعد اسی پین میں ہم جو ہے وہ مشروم سلائس کی ہوئی ڈال لیں گے اور ساتھ ہی دو تین چھٹکی نمک اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کالی مجھ ڈال دی ہے تو اب اس کو کک کریں گے ان کو بھی سافٹ کرنا ہے جتنی دیر میں یہ مشروم سافٹ ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم پیاز جو ہے اس کو چاپ کر لیتے ہیں یہ وہ والے پیاز ہیں جو ہم نے کک کر کے تو نکال لیتے ہیں تو ان کو اب مزید جو ہے وہ چاپ کرنا ہے آپ بھی بالکل اسی طرح کریں جس طرح میں کر رہی ہوں یہ اسی لئے ہم نے رفلی چاپ کیے تھے کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں دوبارہ جو ہے وہ چاپ کرنا تھا اب ساتھ ہی مشروم کو بھی دیکھ لیتے ہیں مشروم نے کافی زیادہ پانی جو ہے وہ ریز کیا ہے تو اب ہم اس پوائنٹ پر اس کا فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے اور مشروم بھی سافٹ ہو جائے تو ایسے ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ جلدی سے جو اس کے اندر ایکسٹرا پانی ہے وہ جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں پانی کافی حد تک اس کا ڈرائے ہو گیا ہے تھوڑی دیر اس کو اور کک کرتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ اب بالکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور پانچ منٹ اور میں پکاؤں گی اور اس کے بعد پھر اس کو بھی میں کٹنگ بورٹ پہ جو ہے وہ نکال لوں گی اور اس کو بھی ہم دوبارہ جو ہے وہ چاپ کریں گے موسیقی میکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو اس پوائنٹ بھی آپ فریج میں بھی راکھ سکتے ہیں یہ دو تین دن تک فریج میں پڑا رہے تو یہ حراب نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہے یہ آئل میں جو ہے فرائی ہوا ہوا ہے تو آئل میں فرائی ہوئی چیزیں جو ہے وہ اتنی جلدی حراب نہیں ہوتی اب بریڈ کے جو پیسیز ہیں ان کو آپ ٹوسٹر میں ڈال کے جو ہے وہ ٹوسٹ کر لیں یا آپ اس کو طوے کے اوپر ٹوسٹ کر لیں اور اس کے اوپر جو میکسچر جو ہے وہ پھلا دیں یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اور یہ جو میکسچر ہم نے تیار کیا ہے اس سے چھ ساتھ جو ہے وہ سینڈویچ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ جو ٹوسٹ ہیں یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ